فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں حق کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور سمر کی جو فلاورنگ پلانٹس ہیں ان کی سیڈ آپ کے ساتھ لگانا شیئر کروں گی فرنڈز ویسے تو یہ دونوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہ کوکسکوم اور سیلوسیا جو ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ کوکسکوم ہے اور یہ سیلوسیا ہے تو فرنڈز ویسے تو یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی جو آگے فلاورنگ ہوتی ہے یا ان کی جو پلانٹس کی شیپ ہوتی ہے اس میں آگے سے فرق ہوتا ہے ویسے جو ہے وہ بیسکلی یہ ایک ہی فیملی ہے تو سیلوسیا میں یہ ہے کہ اس طرح سے فلاورز نکلتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر کی سائٹ پر یہ دیکھیں اس طرح سے پھول سیدھا اوپر کی طرف نکلتا ہے اس طرح اور جو کوکسکوم ہے وہ اس طرح سے یہ دیکھیں پھیل کے اوپر زیادہ اس کا پھول سیدھا اوپر نہیں جاتا بلکہ یہ تھوڑا سا پھیل کے آتا ہے جس طرح سے مرگے کی کلگی ہوتی ہے اسی لئے سے کوکسکوم کہتے ہیں یہ جو ہے فرنڈز سیلوسیا ویرائٹی اے کی فیملی ہے تو لیکن ان کی جو فلاورنگ کی شیپ ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو فرنڈز میں یہ دونوں آج آپ کے ساتھ لگانا شیئر کروں گی کیونکہ یہ دونوں بہت چھوٹے چھوٹے ٹائنی سیڈ ہوتے ہیں تو اس لئے ان دونوں کو میں اس چھوٹے سے میرے پاس یہ ایک ویسٹ ہے کین ہے اس کے اندر میں لگاؤں گی ویسے اگر میرے فرنڈز جو پہلے سے مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو اگر پہلے سے انہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے تو ان کو پتا ہو گیا کہ اس کے اندر میرے پودینہ لگا ہوا تھا میں نے کٹنگ کے ساتھ پودینہ لگانا اسی کے اندر شیئر کیا تھا لیکن اب میں کیونکہ دوسری جگہ پہ شیفٹ ہو چکی ہوں تو اس لئے مجھے اب میں نے پودینہ کے لیے ایک علیہ دا کیاری بنا دی ہے اور وہاں پہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اس کے اندر سے نکال گئے تو اس کو میں نے پھر ویسٹ نہیں کیا اس کے اندر میں اب اس کی سیڈلنگ کروں گی کاؤس کاؤم کی اور سیلوسیا کی تو ان کی جو ویرائیٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ ہے سیلوسیا کرسٹارٹا اور یہ ہے سیلوسیا پلوموسا تو فرنکس ان دونوں کو نکال کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں فرنکس یہ جو سیلوسیا پلوموسا ہے یہ اس کے ہیں اس کو میں اس طرح سید دیکھوں کیونکہ یہ بہت ٹائنی سیڈ ہوتے ہیں تو فرنکس کافی اس کو دبانے کی مٹی کے اندر زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ بہت کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لئے آسانی سے یہ ہاتھ کے دیلی سے نکلتی نہیں ہے اب فرنکس میں نے اس کے اندر صرف ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب میں دوسرا پیکٹ کھول کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں فرنکس یہ جو ہے یہ سیلوسیا کرسٹارٹا ہے یہ اس کی ورائٹی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ لگا دیئے فرنکس جو سیلوسیا ہے یا کاکس کام ہے یہ بہت خوبصورت گرمیوں کے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک الگ ہی انداز رکھتی ہے اگر آپ گارڈن کے اندر اسے لگاتے ہیں اور فرنکس یہ ایک دفعہ اگر آپ گارڈن کے اندر لگا دیں تو پھر اس کے سیڈ خود بخود گرتے رہتے ہیں پھر آپ کو ہر دفعہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں تو فرنکس عام طور پر جب ہم کوئی بھی سیڈ لگاتے ہیں تو اس کو مٹی کو تھوڑا سا سوائل کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں لیکن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس قدر تائنی سیڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسے تھوڑا سا مٹی کے نیچے دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں تو جو سوائل میں نے اس کے اندر یوز کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نارمل جو گارڈن سوائل ہے اگر آپ کے ہاں چکنی مٹی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی ریت مکس کر کے اس کے اندر آپ سیڈ آسانی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ بڑے سیڈ جو ہوتے ہیں ان کو ایشو نہیں ہوتا وہ آسانی سے نکل آتے ہیں لیکن جو چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ نکلنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو فرنکس ابھی آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں عام طور پر یہ سائل پہلے سے میری جو ہے وہ گیلی ہے کیونکہ ابھی بارشے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ دیکھیں فرنکس اس طرح سے آپ نے کرنا ہے بس اس کو دبانا وغیرہ نہیں ہے مٹی کے اندر کے پھر نکلنے میں سیڈ کو پرابلم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پائیں ڈال دیا بس آپ نے اب آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا صرف پائیں ڈال دیا ہے اب اس کے جو ہے اس کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اگر آدھا دن دھوپ اور آدھا دن چھاؤں رہے تب بھی ٹھیک ہے یہ آسانی سے جیمنیٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی زیادہ کمپلیکیشن بھی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے فرنس میں اوپ کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ساتھ اس کے میں ٹیگ لگا دیتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ اس کے اندر میں نے کس چیز کی سیڈ لنک کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے فرنس میں اوپ کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو قائلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ